اب آپ اپنی آواز میں بول کر کسی بھی لینگویج میں مائکرو سافٹ ورڈ کو یوز کرتے ہوئے وائس ٹائپنگ کر سکتے ہیں اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز ویلکم ٹو دس نائس ویڈیو آج کی ویڈیو میں ڈیئر فرنڈز ہم سیکھیں گے کہ کس طرح ہم کسی بھی لینگویج میں جو بھی ہم لینگویج بول سکتے ہیں انگلیش اردو ارابک پرشین چائنی جیپنی کوئی بھی لینگویج آپ بول سکتے ہیں تو آپ اپنی آواز میں بول کر وائس ٹائپنگ کر سکتے ہیں یعنی آپ بولیں گے تو ایم ایس ویڈ میں آٹومیٹکلی ٹائپنگ ہوتا جائے گا تو ڈیئر فرنڈز چلیے آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اوورویو دیتا ہوں کہ کس طرح ہم ٹائپنگ کر سکتے ہیں دیکھیں ہم یہاں پہ انگلیش میں بھی ٹائپنگ کر سکتے ہیں اردو میں بھی جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں بتایا تو یہاں پہ میں اس بٹن پہ کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد ہماری ٹائپنگ جو ہے سٹارٹ ہو جائے گی ہلو ہاو آر یو وات آر یو ڈوئنگ تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے انگلیش میں کچھ سنٹینس بولے جو کہ یہاں پہ آپ کے سامنے ٹائپ ہو چکے ہیں اور اگر میں چاہوں تو اردو میں بھی ٹائپ کر سکتا ہوں یا کسی بھی دوسری لینگویج میں یہ دیکھیں ہمارے پاس کمپلیٹ ایک لینگویجز کا ٹول ہے ہم یہاں سے اس مینیوں سے کوئی بھی لینگویج سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ اردو پاکستان میں اب اردو میں ٹائپ کرنا چاہتا ہوں تو اب میں یہاں پہ اس مائک کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں اسلام علیکم جناب آپ کے مزاج کیسے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اردو میں اور یہاں انگلیج میں دونوں لینگویجز میں میں نے ٹائپنگ کی ہے تو یہاں پہ اگر آپ کو ورڈز میسنگ نظر آ رہی ہے تو ایکچلی یہ فانٹ میسنگ ہے میں آپ کو پراپر اس کا میتھڈ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے بلکہ آپ کے پاس یہ ٹھیک آئیں گے جس میرے پاس یہ تھوڑا سا ایشو ہے تو چلیے فرنڈز سٹارٹ کرتے ہیں سپوز دیکھ فرنڈز ہم ایم ایس ورڈ کو لانچ کرتے ہیں تو ایم ایس ورڈ میں اگر آپ نے کبھی ابزرب کیا ہو تو ہمارے پاس وائس ٹائپنگ کے لئے ڈریکٹ یہاں پہ کوئی بھی ایسا ٹول ہمیں نظر نہیں آتا لیکن اگر ہم یہاں پہ وائس ٹائپنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں ایک ٹپ یوز کرنا پڑے گا ایک ٹپیکل میتھڈ میں آپ کو بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ ایم ایس ورڈ میں اردو انگلیش یا کسی بھی لینگویج میں بول کر ٹائپنگ کر سکتے ہیں تو چلیے فرنڈز ہم نے ایم ایس ورڈ کو لانچ کر لیا اب ہمیں ایک اور ٹول کو یوز کرنا ہے ہم جائیں گے یہاں پہ جی میل اکاؤنٹ پہلے لاؤگن کریں گے جی میل اکاؤنٹ میں لاؤگن ہونے کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ ڈاٹ نظر آئیں گے آپ ان ڈاٹ پہ کلک کریں گے تو ایک ڈراؤپ ڈاؤن منیو اوپن ہوگا اس منیو میں آپ کو گوگل کی مختلف اپلیکیشنز نظر آئیں گی تو ان اپلیکیشنز میں آپ کو ایک یہ نظر آ رہا ہوگا ڈاکس آپ اس پہ کلک کریں گے تو فرنڈز آپ کے سامنے نیکس یہ لے اوٹ آجائے گا تو فرزٹ میں آپ کے سامنے یہ بلینک ڈاکومنٹ کا ایک سمبل ہے یہ تھم ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے بلکل ایک ایمٹی پیج اوپن ہو جائے گا اب یہاں پہ ہم نے انگلش اردو یا کسی بھی لینگویج میں ٹائپنگ کرنا ہے تو کیسے ٹائپنگ سٹارٹ کریں گے آپ مائکہ جو آپ نے یہاں پہ بٹن دیکھا وہ کیسے شو ہوگا تو فرنڈز یہاں پہ آپ دیکھیں ٹولز کا ایک بٹن آپ کو نظر آئے گا آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو اس مینیو میں دیکھیں یہاں پہ نظر آئے گا وائس ٹائپنگ کنٹرول پلس شیفٹ پلس ایس اس کا شرٹ کٹ ہے آپ اس فنکشن پہ کلک کریں گے تو دیکھیں آپ کی لیفٹ سائیڈ پہ وہ مائک والا سمبل آ جائے گا اب آپ یہاں سے چاہیں تو کوئی بھی لینگویج سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ کی جو بھی لینگویج ہے آپ جس بھی لینگویج میں ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں لکھنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں تمام لینگویجز یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ آپ لینگویج سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس مائک کے بٹن پہ کلک کریں گے ریکارڈنگ کرنے کے لئے تو سپوسٹ ایٹ میں اردو لینگویج سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ میں ٹائپنگ سٹارٹ کرتا ہوں اسلام علیکم آپ کے مزاج کیسے ہیں آپ کہاں تشریف فرما ہے بہت شکریہ تو وائس ٹائپنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد فرنڈس میں نے دوبارہ بٹن پہ کلک کیا تو ہماری ریکارڈنگ سٹاپ ہو جائے گی اب فرنڈس ہم نے اس کو یہاں پہ ٹائپ کیا ہے اب آپ کیا کریں گے نیکس ٹیپ میں آپ اس کو کنٹرول اے کر کے سیلیکٹ کریں رائٹ کلک کریں اور کاپی کر لیں اب آپ ایم اس ورڈ میں آجیں اور یہاں پہ کنٹرول وی کر کے آپ پیس کر دیں تو آپ دیکھیں آپ کا وہ ٹیکس یہاں پہ پیسٹ ہو چکا ہے اردو والا آپ اس کو اب جسٹیفائی کر سکتے ہیں اور اس کو باقی اس کی فارمیٹنگ کر سکتے ہیں suppose that میں اس کو اردو سٹائل میں لے کے آتا ہوں اور یہاں سے اس کو اردو کا پاپر فونٹ میں اپلائی کرتا ہوں تو جمیل نوری نستالیک یا نوری کشیدہ جو بھی آپ فونٹ لگا دیں میں نستالیک ہی چلیں لگاتا ہوں یہ دیکھیں اور اس کا فونٹ سائز میں ذرا بڑا کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پراپر ہمارا اردو کا فونٹ جو ہمیں شو ہو رہا ہے پراپر اردو کی ٹائپنگ اور رائٹنگ ہمیں شو ہو رہی ہے تو فرنڈز اس طرح کر کے آپ کسی بھی لینگویج میں کچھ بھی لکھ کر ایم ایس ویڈ میں کاپی پیس کر سکتے ہیں آئی ہوپ گائز کہ آپ کو یہ ٹرک پسند آئے گا پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر ہو سکے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو پلیز کمنٹ بھی کیجئے گا کیونکہ بہت سے کنجوس لوگ میں نے دیکھے ہیں چینل پہ تو اللہ تعالیٰ آپ کا دل کشادہ کرے اور آپ کو توفیق دے کہ آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں سو ٹینکس فار واشنگ دس ویڈیو ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی